ربِ عرینی قیفة تحیل موتا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ونہنو علی ذالک اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین شاہا ذکرم برمن درویش نگر برحال من خستو دل ریش نگر ہر چند نیم لائک بخشائش تُو برمن منگر برکرم خیش نگر اے خسروِ خوبان نظرِ سووِ قدا کن رحمِ بمنِ سوختہ و بے سر اپا کن دارت کیلِ درویش تمناِ نگاہِ ذاں چشمِ سیاہ مست بیق حمزہ روا کن معزز حاضرین و سامین خواتین و حضرات اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حسابنات کے بعد تصوف کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ تصوف کے بارے میں سمجھ سکیں ویسے تو یہ بہرِ بے کنار ہے اس کی حقیقت اس کی تہہ کو ہم نہیں پاسکے ہمارے لئے یہ سعادت ہے کہ جو کچھ بھی ہم سوفیہ اکرام کے فیوز و برکات سے ہم پاسکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارک کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس کے بارے میں میں بہت دفعہ آرز بھی کر چکا ہوں آپ کا خدمت میں مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو ایک عالم بھی دیکھتا ہے ایک صوفی بھی دیکھتا ہے ایک عالم عالم اپنے علم و فضل کے بلبوتے پہ اس کا ایک ترجمہ کرتا ہے اور صوفی اپنے دل کی دنیا سے جواہرات لاکر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے تو آج ہم نے اس آیہ مبارکہ کو دونوں حوالوں سے دیکھنا ہے واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی نعوہ علیہ السلام تو تسلیم نے عرض کی کہ میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یہ ایک سوال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب العزت کے حضور کہ پروردگارِ عالم مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں عرض کی بلا میرا ایمان ہے وَلَا كِلَّ يَتْمَئِنَّا قَلْبِ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے دل کے اتمنان کے لئے عرض کرتا ہے اور اتمنان نہ ہونے کی وجہ بھی یوں تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبی کا دل مطمئن کیوں نہ ہو کہ رب العزت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے لیکن اس سوال کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک داستان ہے اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت بی بی زلیخہ نے تو حضرت جوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا انہیں یقین تھا کہ وہ کتنے حسین ہیں لیکن چونکہ زنان مصر نہیں مانتی تھی وہ تانے دیتے تھے تو پھر حضرت بی بی زلیخہ نے یہ کیا کہ سب کے لئے تکیے لگا دیئے فروٹ دے دیئے اور چھوڑیاں دے دی ادھر وہ جب کٹنے لگیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کالا تخرج علیہم ان سے کہا کہ اب ذرا آئیے اور جلوہ دکھنے کیا ضرورت ہے جلوہ دکھانے کی مقصد یہ تھا کہ مجھے تو یقین ہے آپ کے حسن پر لیکن پھر بھی میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک میں ان زنان مصر کو آپ کے حسن کا جلوہ نہ دکھا تو پھر انہوں نے فروٹ کاٹ رہی تھی نگاہ حسن یوسف پہ تھی کتانا اے دیا ہن انگلیاں ہاتھ کٹ گئے اور آگے جو خوبصورت بات قرآن مجید میں و قلنا جو انہوں نے کہا کس عالم میں جب انگلیاں کٹ گئیں اس عالم میں زنان مصر نے کہا ہاشا للہ اللہ کی پناہ ما حاضر بشر یہ بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا ما حاضر بشر یہ بشر نہیں ہے تو پھر بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا فلمہ رائے نہ ہو اکبر نہ ہو جب انہوں نے اس کو دیکھا اکبر نہ ہو اسے اکبر سمجھا کس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اس اللہ کا بندہ ہے جو اس اللہ کا نبی اور رسول ہے کہ جس اللہ کے حضور ہم پانچوں وقت کہتے ہیں اللہ ہو اسی کے بندے کو زنان مصر جلوہ دیکھ کے کہے اکبر نہ ہو انہوں نے کہا یہی تو اکبر ہے اب اس کا ترجمہ اگر سرائکی میں کروں اس کا معنی یہی ہوگا کہ زنان مصر نے اس قیفیت میں یہی محسوس کیا کہ اوہو یار کل ہو کڑی رات والا اجویس وٹا کے وطا وَقُلْ وَقُلْ نَحَا شَلِ اللَّهَ مَا حَذَا بَسْرَا یہ بَسْرَ تو یہ تو تھی وہ وجہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن کیوں نہیں تھا کہ مجھے تو یقین ہے لیکن جب تک یہ باقی لوگ نہ دیکھ لیں اس وقت تک مجھے اتمنان نہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار تُو مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا اب پروردگارِ عالم نے کہا اگر تُو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردے کیسے زندہ کرتا ہوں تو پھر ایسے کر کہ چار پرندے تُو پکر ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس تُو کر اور پھر چھوڑی تُو پھر فَسُرْحُنَّاِنَاِقَ اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لگ پھر چھوڑی تُو یہ محبت کی چھوڑی تھی جو مانوس کرنے کے بعد پھر ہی جاتی ہے تم پھر ہو چھوڑی میرے گلے پہ تو مزا ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھنا ہو یہ محبت کی چھوڑی تھی اس کی شان اور ہوتی ہے اس کا مزا اور ہوتا ہے اس کا لطف اور ہوتا ہے اور میں ان کو مانوس کر لو جب مانوس کر لوگے تو پھر چھوڑی پھیرتے رہو گئے نہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ کام بھی اے میرے ابراہیم تُو کر پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے تُو کر اس کو آپس میں چار پرندوں کا گوشت مکس بھی تُو کر اور اس کو ان کو مختلف پہاڑوں پہ تُو رکھ جتنے پہاڑ ہیں سب پہ ان کو تھوڑا تھوڑا وہ جو مکس گوشت ہے چار پرندوں کا اس کو تھوڑا تھوڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دو سمدو ہن پھر انہیں بلا کون کون سے پرندے تھے مرگ مرگ کوا بتخ مور مرگ کوا بتخ مور چار پرند اب اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان کو بلاؤ کن کو جو مر چکے ہیں جان دے چکے ہیں ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں کیمہ ہو چکا ہے مکس ہو چکے ہیں اور مختلف پہاڑوں پہ رکھے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ اب بلائیں گے کیسے یا ککڑ یہ جائز ہے یا رسول اللہ جائز نہیں یا مور یا کوا یا بتخ اللہ کا حکم ہے ان کو بلاؤ بھی وہ تو مر چکے ہیں مرے ہوئے ان کو کون بلاتا ہے کیسے بلائے جائے فرمایا یہ ویسے مرے ہوئے نہیں ہے یہ محبت کے چھوری سے زیبا ہوئے ان کو بلاؤ تو صحیح جب تو بلائے گا یا تینہ کا سایا وہ فوراں وہ پورے جسم کے ساتھ متمثل ہو کر تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے ہیں فرمایا ان کو پہاڑوں پہ بھی تو رکھ ان کو بلا بھی تو وہ دوڑتے ہوئے بھی تیرے پاس آئیں گے فرمایا میں ایسے زندہ کروں میں ایسے زندہ کرتا ہوں اب بتائیے اللہ تعالی نے کیا کہ سارا کم تو اس کے بندے نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مقام آ جاتا ہے کہ جب اس بندے کا کرنا اس کا کرنا نہیں ہوتا اسی کا کرنا ہوتا ہے اس کا بولنا نہیں ہوتا اسی کا بولنا ہوتا ہے یہاں تک تو آپ نے باتیں سنی ہوئی ہوں گی تھوڑی سی اور بات بھی میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہ جو چار پرندے تھے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ تھا میرے پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے جیسا سوال ہو بیسا جواب ہوتا ہے سوال جب یہ ہے کہ میرے پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو تقاضی یہ تھا کہ کوئی مردہ لائے جاتا ہے اور اسے اللہ تعالی فرماتا زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں زندوں کو لایا گیا پھر ان پر چھوری پھیری گئی پھر انہیں زندہ کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس کا مطلب یہ ہے اس میں ایک راز کی بات بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ اپنے مردہ دل کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی زندہ کرنے کا نسخہ اس میں بتایا گیا ہے اور وہ نسخہ کیا ہے یہ چار پرندے ہیں چار پرندے ہیں جو تم نے بھی اپنے اندر کھارے تلے ڈھکے ہوئے دیا اس دل میں تم نے بھی یہ چاروں پرندے پال رکھے ہیں جب تک ان پر چھوری نہیں پھیر ہو گئی مردہ دل زندہ نہیں وہ چار پرندے کون سے ہیں ایک کوا ہے کوا کیسے ہم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے کوا کا کام ہے حرام کھا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے اندر کوا بھی پال رکھا ہے اور بتخ کا کام ہے حرس کرنا اس کا پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا ہو وہ چونچ مارتی رہتی ہے تو اگر ہم حرس بھی کرتے ہیں تجوری بے شک بھری ہوئی ہو لیکن پھر بھی ہم حرس کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم نے بتخ بھی اپنے اندر پال رکھا اور مور مور کا کام ہے تکبر اور غرور کرنا تکبر کرنا غرور کرنا اگر ہم یہ بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم نے مور کو بھی پال رکھا ہے تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبہ ہے وہ متکبر ہے اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیے تکبر تو ہم اچھا نہیں سمجھتے اور جو چیز اچھی نہ ہو اس کو اللہ کی طرف کیوں منصوب کرتے ہیں اگر تکبر اچھی چیز نہیں ہے تو ہم اللہ کو متکبر کیوں کہتے ہیں عاشق کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا بنا کے تجھ کو جو نزدی کو دور سے دیکھا خدا نے خود کو نہایت غرور سے دے اللہ نے اس وقت تکبر کیا اس وقت غرور کیا جب اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا اللہ نے تو پھر اس نے کہا میں متکبر بھی ہوں اس اتنے حسین و جمیل محبوب کو جب میں نے بنایا ہے تو مجھے زیبا ہے میں جتنا تکبر کروں مجھے زیبا ہے اور چوتھی چیز چوتھا پرندہ کون سا تھا مرک مرک کے اندر شہوت ہوتی ہے اگر ہمارے اندر بھی یہ شہوت ہے تو پھر ہم نے مرک کو بھی پال دکھا تو یہ چاروں پرندوں کو جب تک نکال کے ان کو زبا نہ کیا جائے اس وقت تک دل مردہ زندہ نہیں ہو سکتا حکمتیں اسرار رموز بے شمار ہیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں بے بہا خزائن موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر قبیر لکھی تو سورہ فاتحہ پہ انہوں نے لکھا کہ سورت فاتحہ جس کی سات آیات ہیں اس سے دس ہزار مسائل نکل سکتے ہیں کسی نے کہا کتنا بڑا جھوٹ ہے سات آیات سے دس ہزار مسائل کیسے نکل سکتے ہیں آپ نے اس وقت کلم اٹھایا دس ہزار مسائل کی تقسیم کرنے کے بعد فرمایا دس ہزار اور بھی نکل سکتے ہیں تو اب یہاں اس آیہ مبارکہ کے ایک حصے پہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں واقعی میں نے تمہید انعرض کیا اور وہ یہ ہے کہ جو چوتھا پرندہ ہے مرگ جس کے اندر جو وصف شہوت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو بھی اب علماء کا ترجمہ تو یہ ختم ہو گیا کہ جی ایک واقعہ تھا چار پرندے پکڑے گئے اور اس کو زبا کیا گیا لیکن صوفیہ نے اس میں راز کی بات نکالی کہ بتانا مقصود صرف یہ نہیں تھا کہ مرگ کو زبا کر دو مرگ کو زبا کر دو کووے کو زبا کر دو بتک کو زبا کر دو مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر یہ صفات موجود ہیں ان صفات کو ختم کرو گے دیکھیں آپ اپنے محبوب کو گھر بلانا چاہتے ہیں محبوب حقیقی کو جس نے کہا ہے وفی انفسکم میں تو تمہارے اندر موجود ہوں میں تمہاری ذات کے اندر موجود ہوں ہم نے بہت جونڈا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا پروردگار عالم تو کہاں رہتا ہے یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نکاب اٹھا اور تباہ کرو تو محبوب کہتا ہے جب آپ نے گھر کی طرف دھیان تو کر صاف بھی ہے اس میں تم نے کیا کیا پال رکھا ہے اس میں اس قوے کو بھی پال رکھا ہے جس کی صفت ہے حرام کھانا اس بتک کو بھی پال رکھا ہے جس کی صفت ہے حرس کرنا اس مور کو بھی پال رکھا ہے جس کی صفت ہے تکبر کرنا اور اس مور کو بھی پال رکھا ہے جس میں شاوت ہے تو گھر کو صاف کرو گے تو یار مہمان ہوگا جب تک اس کو صاف نوئی کرو گے یار مہمان نہیں ہوگا تو اب اس شاوت کا معنی صوفیہ کے نزدیک کیا ہے حضور داتا صاحب شاہد آمدہ آپ فرماتے ہیں شاوتیں تین ہوتی ہیں ایک ہے شاوت فی الاقل ایک ہے شاوت فی الکلام ایک ہے شاوت فی النظر شاوت فی الاقل کیا ہے شاوت فی الکلام کیا ہے شاوت فی النظر کیا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں فحفظ الاقل بسسکت واللسانہ بسسکت والنظر بالعبرت فرماتے ہیں اس شاوت کو روکنا ہے جو تین شاوتیں ہم بیان کر رہے ہیں ان تینوں کو روکنا ہے پہلی شاوت فی الاقل کھانے میں شاوت کلام میں شاوت اور نظر میں شاوت اس کا صدباب کرنا ہے اس شاوت کا شاوت فی الاقل کیا ہے کہ اپنے نفس کی لذت کے لئے کھانا یہ شاوت ہے شاوت فی الاقل ہے آپ جو کھا رہے ہیں اپنے نفس کی لذت کے لئے اپنے نفس کے تقاضے کے لئے کھا رہے ہیں یہ شاوت فی الاقل ہے اس کو کس طرح منع کرنا ہے بس سکت ہے آپ سب کچھ کھا رہے ہیں ہم سب کچھ کھا رہے ہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے یہ شاوت فی الاقل ہے اس کو کس طرح روکنا ہے بس سکت ہے کہ اس ذات پہ توقل کرتے ہوئے آپ نے شاوت فی الاقل کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس ذات پہ توقل کریں اور جو حلال ہے وہ کھائیں حرام کو نہ کھائیں اور اس ذات پہ توقل کریں اور شاوت فی الاقل کیا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے اس کو گالی نکال دے آپ کا دل چاہتا ہے فضول بات کریں آپ کا دل چاہتا ہے کسی غیر کی بات کریں شاوت فی الکلام کو بھی روکنا ہے کہ آپ کی زبان یار کے ذکر کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہ کریں اور شاوت فی النظر شاوت فی النظر یہ ہے کہ جب دیکھنا ہے تو یار کے سوا کسی کو نہیں اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے تو ایک چیز شاوت فی الکلام شاوت فی الکلام اور شاوت فی النظر تو صوفیہ اکرام کیا کہتے ہیں صوفیہ اکرام کا یہی شیوہ ہے وہ جو کھاتے ہیں اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق نہیں کھاتے ہیں وہ جو کلام کرتے ہیں اپنے نفس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں اپنے اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق نہیں دیکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے سومیں وثال رکھنے چھوئے سومیں وثال کا مطلب یہ ہے کہ حضور افطار ہی نہیں فرماتے تھے لگتار روزہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے افطار ہی نہیں کرتے تھے لگتار روزہ رکھتے تھے صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی لگتار روزہ رکھنے شروع کر دی اب ان کے چہرے پہ کمزوری کے اثرات محسوس ہوئے تو حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو اور اس کی حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تو افطار ہی نہیں فرماتے کچھ کھاتے نہیں کچھ پیتے نہیں اور تواتر کے ساتھ سومیں وثال رکھ رہے ہیں مطلب سلی روزہ تو ہم نے بھی وہی رکھنے شروع کر دیا تو حضور نے کیا اکشار فرمایا حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو تم سمجھتے ہو میں کچھ نہیں کھاتا فرمایا تم یہاں دیکھتے ہو میں یہاں رات رہتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں کچھ نہیں کھاتا فرمایا آنا ابی تو اندہ ربی میں تو رات بھی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی تو یہ ہے کہ شاہوت فی العقل کو روکنا کہ اپنی مرضی سے نہیں کھانا یار جب کھلاتا ہے تو پھر کھائے آپ روزے پہ غور کریں روزہ کیا ہے صبح سے لے کر شام تک آپ کچھ نہیں کھاتے جب شام کا وقت قریب ہوتا ہے تو بہت بڑا میز بھرا ہوا ہوتا ہے مختلف نعمتوں سے کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں شربت ہوتا ہے جوس ہوتا ہے اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں بھوک بھی ہے پیار بھی ہے بھوک کا علاج بھی سامنے ہے پیاس کا علاج بھی سامنے ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھوک نہیں لگی وہ کہے گا ہاں لگی ہوئی ہے پیاس وہ کہے گا لگی ہوئی ہے پھر کھاتے کیوں نہیں ہو کھانے کے لیے بھی ہے پینے کے لیے بھی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ موجود ہے لیکن میں اس وقت کھاؤں گا جب یار کا حکم ہوگا وہ یار کے حکم کا انتظار کرتا ہے تو اسی لیے یہ صوفی اور عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں کھاتا جب یار کھلاتا ہے تو کھاتا ہے جب یار پلاتا ہے تو وہ پیتا ہے میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہوئی ہے مجھے پلاتا بھی ہوئی ہے اور شہوت فی الکلام کو روکنا حضور نے اس قدر اس پہ کنٹرول فرمایا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا میرا محبوب تو بولتا ہی نہیں یار الیندہی نہیں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اپنی خواہش سے میرا محبوب نہیں بولتا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا کہ جب میں بلواتا ہوں تو وہ بولتا ہے تو عاشق وہی ہوتا ہے صوفی وہی ہوتا ہے جو اس وقت بولے جب یار بلواتا ہے اور یار کی بات کے علاوہ اور کسی کی کوئی بات نہ کرے اور شہوت فی نظر اس کو روکنا ہے کلام شہوت فی الکلام کو کس طرح روکنا ہے باللسان ابی صدق زبان کو صدق کے ساتھ شہوت فی الکلام سے روکے شہوت فی الکلام کا طریقہ کیا ہے کہ کلام کی جو شہوت ہے اس کو روکنا اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان پر سچ کے علاوہ کچھ نہ ہو کلام کی شہوت تو یہ ہے کہ نفس تو چاہتا ہے یہ بول دو یہ بول دو یہ بول دو لیکن وہ صدق نہیں ہے وہ سچ نہیں ہے تو وہ شہوت ہوگی اور اگر وہ سچ ہوگا تو پھر شہوت نہیں ہوگی اب سچ کس کو کہتے ہیں سچ دو طرح کا سچ دو طرح کا ہوگا ایک ہے مخلوق کے ساتھ سچ بول دو یہ بڑا آثار ہے آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے اور آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو یہ سچ ہے یہ مخلوق کے ساتھ سچ ہے لیکن اگر نماز اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو یہ مخلوق کے ساتھ تو سچ ہے اور خالق کے ساتھ چلی کریں اور اگر وہ نماز آپ نے جو پڑھی ہے وہ بہشت کے لالچ میں پڑھی ہے یہ بھی سچ نہیں ہے اگر آپ نے نیت کی ہے عبادت واسطے اللہ تعالیٰ کے اور نیت آپ کی ہے زبان سے تو یہ کہا دو رکعت نماز عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اور نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اپنی بہشت کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ متضاد ہوگی دونوں چیزیں اس میں تضاد پایا گیا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ تو یہ کہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور جو آپ کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات کو آخرت میں بھی سکون ملے آرام ملے تو پھر آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے اس کے لیے نہیں پڑھی اور دیکھنا نظر کی شاوت کو روکنا کس طرح ہے بلی برد عبرت کے ساتھ عبرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں تو عبرت حاصل کریں عبرت کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کے علاوہ آپ کسی اور کو نہ دیکھیں غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے راستہ کعب کمیں بھول گیا بھول گیا جب سے آنکھوں نے تیری راہ گزر دیکھی ہے تو مرد وہ ہوتا ہے جو ان تین شاوتوں پہ کنٹرول کرے کہ وہ جو کھاتا ہے اپنی مرضی سے نہ کھائے یار کھلائے تو کھائے اور جب وہ بولتا ہے اپنی مرضی سے نہ بولے یار جب بلوائے تو پھر بولے اور دیکھنا یہ ہے کہ یار کے علاوہ اور کسی کو نہ دیکھے وہ مرد ہوتا ہے اور جو مرد ہوتا ہے اس میں تین علامتیں ہوتی ہیں یہ تصوف کی کائنات کی باتیں ہیں آپ اپنے ذہن نشین فرمائیں تصوف میں جس کو مرد کہتے ہیں تین قسم کے طالب ہوتے ہیں تین قسم ایک ہوتا ہے طالب الدنیا وہ مرد نہیں ہوتا وہ عورت ہوتا ہے مرد کے روپ میں بھی اس کا درجہ عورت کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے طالب اللقبہ وہ بھی مرد کے روپ پہ مخنص ہوتا ہے ہی جڑا ہوتا ہے وہ بھی پورا مرد نہیں ہوتا اور مرد کون ہوتا ہے جو طالب المولا ہو وہ نہ دنیا کو طلب کرے نہ وہ آخرت کو طلب کرے وہ صرف اپنے مولا کو طلب کرے بس آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کو آیاز کے ساتھ بہت پیار تھا دوسرے وزیر حسد کرتے تھے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی جا رہا تھا آیاز بھی ساتھ تھا اور بھی وزراء ساتھ تھے ایک سندوق تھا جس میں جواہرات تھے اس کو گرا دیا اور وزیروں سے کہا تم چن لو یہ جواہرات اور خود چلا گیا کچھ جب تھوڑا فاصلہ تیہ کیا تو دیکھا کہ پیچھے آیاز ساتھ آ رہا سلطان محمود غزنوی نے کہا بھی وہ جواہرات گر گئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اٹھا لو سب وزیر تو وہ اٹھا رہے تو تم نے کیوں نہیں اٹھا ہے تم میرے ساتھ آ رہے ہو اس نے کہا جی جو جواہرات کے طالب تھے وہ جواہرات چن رہی ہیں اور جو جواہرات والے کا جو طالب تھا وہ آپ کے ساتھ تھے تو مرد وہی ہوتا ہے جو نہ طالب الدنیا ہو نہ طالب الاقباء ہو ہمارے جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اور آقبت کن کے لئے ہے متقین لوگوں کے لئے جو متقین ہیں جو پرہیزکار ہیں تو متقین کا معنی پرہیزگار یعنی پرہیز کرنے والا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کس چیز سے اس نے پرہیز کرنا ہے پرہیزگار کا معنی بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے کسی کو کہا کہ پرہیزگار کہ آقبت تو ہے ہی ان لوگوں کے لئے جو پرہیزگار ہیں اب وہ کس چیز سے پرہیز کرتے ہیں المتخلینان الکونین وہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہوگی ہیں وہ اس جہان سے بھی پرہیز کرتے ہیں اس جہان سے بھی پرہیز کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو صرف اپنے محبوب حقیقی کو چاہتے ہیں المتخلینان الکونین وہ جس کو ہم مرد کہتے ہیں تصوف کی استلاح میں اس کی تین علامتیں وفا کرنا وفا کرنا ایسی وفا کرنا کہ جس میں کبھی خلاف ورزی نہ ہو جو وعدہ کر لیا یار کے ساتھ اس میں کبھی وعدہ خلافی نہ ہو اپنا کچھ نہیں سمجھنا یہ میرا ہے یہ میرا ہے نہیں بلکہ یہ اپنا آپ میں میرا ہوں یہ بھی نہیں سے ثابت کر کوئی جرم تتیدہ سے ثابت کر کوئی جرم تتیدہ جے نامنا نام میں تیری میرے جرم بھی تیرے پاپیرا دیر نہ لانا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں جب میں اپنے آپ کو اسی لئے فقیر محتاج نہیں ہوتا فقیر اللہ کا محتاج نہیں ہوتا محتاج نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مانگتا کچھ نہیں ہوتا کیوں مانگے گا کس لیے کہ وہ ہوگا تو مانگے گا اس کا اپنا جسم ہوگا اپنی ذات ہوگی اپنا نفس ہوگا تو اس کے لئے مانگے گا اس نے تو کہا سسی سنے بھمبور جگیر تیری میں جو کچھ بھی ہوں یہ سارا تیرا ہوں جب میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں میں کس کے لئے مانگا وہ کچھ نہیں مانگا تو ایسی وفا کرنا جو بلا خلاف ہو اس میں کبھی وعدہ خلاف ہی نہ ہوگی اور تاریف کرنا بغیر کسی جود و سخا کے ایک آدمی تو آپ کو کچھ دیتا ہے کچھ سخاوت کرتا ہے آپ اس کی تاریف کرتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دے یا نہ دے اس کی تاریف کرتے ہیں یہ ہے مرد کی علامت وہ مرد نہیں ہے جو کچھ لے کے پھر اس کی تاریف کرے وہ مرد نہیں ہے مرد یہ ہے کہ وہ کچھ دے یا نہ دے اس کی تاریف اس کی تاریف کرتے ہیں واتان بلا سوال اور عطا کرے تو بغیر سوال کے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے سائل کو اس کی حالت دیکھ کر اس کو خود عطا کرتا ہے وفا کرنا ایسی وفا جس میں کبھی خلاف ورزی نہ ہو اور مدھن بلا جود تعریف کرنا بغیر کسی سخاوت کے اور عطان بلا سوال عطا کرنا بغیر سوال کے اور حضور نے اسی طرح وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک بیکاری کا بھرا ہے در سے گھر تک اور عطان بلا سوال حضور خود فرمان سل یا ربیہ کو ربیہ مانگ جو مانگتا ہے اور حضور مولا کائنات ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں سلونی امہ شے تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو مجھ سے پوچھو جو پوچھتے ہو یہ تین صفتیں ہوں مرد وہ ہوتا ہے یہ ذرا دوبارہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ مرد وہ ہوتا ہے جس میں تین علامتیں ہوں وفان بلا خلافن ایسی وفا کرنا جس میں خلاف ورزی نہ ہو ومدھن بلا جودن تعریف کرنا بغیر کسی سخاوت کے اور عطا کرنا بغیر کسی سوال یہ جب بندے میں یہ صفات ہوں اب غور فرمائی بھائی یہ صفات جب بندے میں ہوں تو وہ مرد ہوتا ہے اور یہ صفات بندے کے اندر اترتی ہیں یہ صفات بندے کے اندر اترتی ہیں اصل میں یہ صفات اس ذات کی ہیں کہ وہ وفا ایسی کرتا ہے کہ کبھی اس میں خلاف ورزی نہیں کرتا اس نے وعدہ کیا ہے میں تمہارا رازق ہوں کوئی رات کو بھوکا نہیں سکتا کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا وہ سب کے ساتھ وفا کرتا ہے کبھی اس وفا کی خلاف ورزی نہیں کرتا سب کو دیتا ہے اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسہ وظیف خرداری دوستان راک و جاکنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری اپنوں کو بھی دیتا ہے بیگانوں کو بھی دیتا ہے یہ رزق سب کو دیتا ہے دیتا کیوں ہے حضور کا جب ملاد پاک ہوتا ہے تو آپ دے گم پکاتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں جتنی آپ کی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے کرتے ہیں کوئی ایک دے کوئی دو کو پانچ کو دس کو پچاس کو سو کو ہزار لیکن اللہ نے فرمایا میں گن کر تو نہیں تقسیم کروں گا فرمایا مِن داب بطن فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمایا جتنے چلتے پھرتے ہیں زمین پہ سب کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں میں اپنے محبوب کے ملاد کے پہ اس طرح رزق تقسیم کروں تو وہ جو دیتا ہے بلا خلاف وفا پوری کرتا ہے وَمَدْحَنْ بِلَا جُودِ وہ ہماری تعریف بھی کرتا ہے بندوں کی بھی تعریف کرتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ بَرَا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہیں رحمت بھی ہے ان کی تعریف کرتا ہے یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے وَاِعْبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ جَمْسُونَ عَلَى اللَّهِ عَلْدِحَوْنًا اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے حالانکہ ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے وہ بغیر کچھ دینے کے وہ ہماری تعریف بھی کرتا ہے وَعْتَانْ بِلَا سَوَالَ کوئی مانگے یا نہ مانگے اس کو وہ دیتا بھی ہے تو یہ صفات صفاتِ الٰہیہ ہیں اور بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے صفاتِ بشری کو زائل کر دے اور یہ صفاتِ الٰہیہ کو اپنا لے صفاتِ بشریہ جھوٹ بولنا کینا رکھنا حسد کرنا حرام کھانا حرص کرنا یہ تمام صفاتِ بشریہ ہیں ان کو زائل کرو جگہ اب چھوڑو تاکہ یہ صفات اندر داخل لیں جب وہ صفات زائل ہوں گی صفاتِ بشریہ تو یہ صفاتِ الٰہیہ آ جائیں گے جب صفاتِ الٰہیہ آ جائیں گے کہ وفاؤن بلا خلافن ومدھن بلا جودن وعطان بلا سوالن جب یہ صفات آپ کے اندر آ جائیں گی تو پھر کیفیت یہ ہوگی اللہ فرمائے گا فَقُنتُ سَمَّهُ الْلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسْرَهُ الْلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الْلَّتِي يَمْشِ بِهِ فرمایا میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ ہو پکڑتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اب اس ساری بات کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء اکرام بیٹھے بیٹھے جو سارا حال بتا دیتے ہیں دور کی بات دیکھ لیتے ہیں یہ ایسے آسان نہیں ہوتا ہر آدمی نہیں یہ کر سکتا ہم نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی صفاتِ بشریہ کو زائل کر دیا ہے صفاتِ الٰہیہ کو اپنا لیا ہے اور وہ مرد بن گئے ہیں جب مرد بن گئے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ دیکھتا بھی میرے ساتھ ہے یہ چلتا بھی میرے ساتھ ہے یہ پکڑتا بھی میرے ساتھ ہے ایک واقعہ حضرت سعد الدین ہموی رحمت اللہ تعالیٰ کا میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کے پاس بادشاہ وقت آتا ہے اور آپ ایک تشت میں فروٹ سامنے رکھ دیتے ہیں سیب اس میں مرد بن گئے ہیں